اسلام علیکم بیوارس بیوارس اس وقت میں آ چکا ہوں جاوہا پلونی کے اندر اور ماشاءاللہ یہ بات بہت ماشاءاللہ زبردست اور ہیلپی ہو چکے ہیں اور آج میں صرف ویلوگ بنانا ہے ان کی مٹکوں ملکم کے پچھلے نیکسٹ ویلوگ میں جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں میں نے صرف ایک چکس نکلا ہوا دیکھا تھا تو آج جو ہے میں آج صرف ان کے چکس دیکھنے آیا ہوں کہ دونوں مٹکوں میں چکس آئے ہیں یا ابھی طرح کوئی چکس ایک چکس ہے تو ویور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جاوہا جو ہے ماشاءاللہ اس کو میں نے ابھی ان کو سیل نہیں کرنا میں نے ان کو مزید تقریباً بیس جوڑے ان کے بنانے ہیں اس کے بعد پھر ان کی میں سیل پرچیزیں سٹارٹ کروں گا لیکن ابھی میرا صرف مائنڈ ہے ٹوٹل ان کو گروہ کرنے کا اور ان کو بڑھانے کا تو اس لیے میں اس کو اپنی بازہ بھی رکھے ہوں اور اس کو مزید ان کے چکس نکلیں گے ان کو پھر دوبارہ ان کو بنوا کے ان کی پھر بریج ہوں گا پھر ان کو سیل کروں گا تو اب ہم چلتے ہیں پھر مائنڈ پانی کرف اور دیکھتے ہیں مٹکوں کے اندر یہ آج کی کیا خبر ہے کیونکہ پہلے تین انڈے گھم ہو چکے ہیں ایک مٹکے سے اور دو انڈے ایک مٹکے سے گھم ہو چکے ہیں پتر نہیں یہ کھاتی ہیں یا پتر نہیں گرا جاتی ہیں کچھ تو کرتی ہیں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر آپ کو کوئی آئیا ہے اس چیز کا کہ یہ انڈے کہاں کرتی ہیں تو پلیز آپ مجھے کمیز کرتے ہیں مجھے لازمی بتائیے کہ ان کے چکس گھم کیوں ہو جاتے ہیں کہ یہ کھاتے نہیں جاتی ہیں مجھے ان کا نالکھ نہیں ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان کا ویلاغ بنانا تو یہ ہے ہماری جاوہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ زبادس اور بڑی ہو گئی ہیں اب برابر برابر ان کی کمپیٹیشن جا رہی ہے وائیڈ بھی برابر ہیں اور گریپ وائیڈ برابر ہیں تو اب ہم سہل چلتے ہیں بڑی بیتابی سے میں امزار کروں مٹکی کر کے ان کے اندر کا وزٹ کروں تو دیکھیں کہ ان کے چکس نکلے ہیں یا ابھی تک نہیں نکلے یہ دیکھیں کہ ابھی تک ان کے چکس ہیں یہ دو تو انڈے ویسے کے ویسے پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے دو انڈے دیئے تھے لیکن یہ انڈے ویسے کے ویسے بھی پڑے ہیں تو مجھے بہتر یہ انفرتائل نہ ہو سبب نیپس ہلاغوں بناؤں گا اس میں دیکھیں کہ اگر پھر بھی یہ چکس پڑے انڈے نہیں نکلتے چکس نہیں نکلتے انڈوں سے تو پھر میں ان کو اٹھا جباہ ہے انڈ ہوگا یہ جبار چکالی پڑی ہے یہ دیکھیں اور ہم اس کو دیکھیں یہ ہے مٹکی ماری چکس والی تو دیکھیں یہ دیکھیں یہ بار میں مزید اور قریب چکر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اتھنا خاص نیٹر نہیں آرہا یہ میں دیکھیں کہ بکاؤں گا آپ کو اس کو مطلب ہے ابھی تک وہ ایک ہی چکس نکلا ہے اور چکس نہیں نکلے اور یہ ہے ہمارا لاو بارڈ کا کیج جس میں یہ مٹھو ہے اور باقی میں گرین فیشر ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں گرین فیشر یہ اس کی بیک سائیڈ بے تو اس میں سے میں نے کامل لڈینو کو نکال لیا تھا ان کو تاکہ یہ جو ہے نا گرین فیشر وہ ان کے تنگ کرتے تھے اور چکس نہیں نکلتے تھے اس لئے پہلے ان کو میں نے نکال کے آخری کیج میں ڈال دیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا تو آج میرا صرف اور صرف مقصد تھا جاوہ کے بارے میں کہ میں جاوہ کے بارے میں آپ کو ویلوگ بنا کر دیکھاؤں کہ آج کا ریزالٹ کیسا ہے ان کا کہ ان کے شکس نکلے ہیں یا نہیں نکلے لیکن میری یہ بھی اس میں مسٹیک ہے کیونکہ میں صرف ان کو صرف دانیں دے رہا ہوں تو ویورز آپ کو میں آج بتا دیں کہ ان کا جو ریزالٹ ہے وہ اتھا خات مجھے کیوں نہیں مل گا اس کی بیتے یہ ہے کہ میں ان کو جو بیٹنگ فارمولا ہوتا ہے وہ ان کو میں نہیں دے رہا ہوں میں نے صرف ان کو دانا دیا ہے جس میں دانا دے رہا ہوں یہ بریق باجرہ ہو گیا اور اس میں کنیری ہو گئی جو ریٹ ہوتی ہے کنگنی وہ ہوتی ہے وائٹ گھنجلی ہو گئی یہ چاہتے ہیں ان کو مکس کارک میں دے رہا ہوں صبح شام لیکن ان کو نہ زیگا دے رہا ہوں جو نہ مچھلی کا پاورٹر دے رہا ہوں نہ کوئی اور چیز دے رہا ہوں جس کی وجہ سے ان کا جو ریزالٹ ہے یہ بلکل ایسا ہی آ رہا ہے تو اس مطلب میں نے ان سے بہت کو سیکھ ہے جو نیس سیزن آئے گا ان کی طرف بلکل برپور سوجہ گھنگا اور ان کو بلکل پروپر اچھی خوراک دنگا جس سے ان کا ریزالٹ بہت اچھا آئے گا تو یہ تھا جو آج کا ویلوگ میں نے آپ کو دکھانا تھا اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگے تو پلیز آپ مجھے پرمیٹس کیجئے تو ان neighbour فیلوگ مجھے اسلام علیکم رہم انہ examine